بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے یہ پاکستان مسلمی قنون نے اسحاق دار کا نام بطور کے ٹیکر پرائم منسٹر ہے پی ڈی ایم کی مشاورت سے یا پی ڈی ایم کو آن بورڈ لے کے دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ وعلیکم السلام رہیان بھائی جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے واقعی ایک ایسا مرحلہ ہے نگران وزیل عظم کی تائنیاتی اور اس کی نامزدگی جو لیڈر اپ دے اپوزیشن اور لیڈر اپ دے ہاؤس آپس میں بیٹھ کے یہ تائی کریں گے لیکن لیڈر اپ دے ہاؤس چونکہ اپنے ووٹ سے ون پارٹی کی ووٹ سے منتخب نہیں ہے اس میں پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اور حکمران اتحاد میں درجن سے زیادہ جماعتیں شامل ہیں اور ساتھ لیڈر اپ دے اپوزیشن کے ساتھ بھی مختلف جماعتیں پھر دونوں دونوں طرف سے دونوں فرقین قید ایوان ہو یا قید اختلاف جو جماعتیں ان کے ساتھ ہیں ان کی قیادت سے مشاورت کر کے پھر وہ آپس میں بیٹھیں گے تائی کریں گے تو اس لیے اتحاد کا پی ڈی ایم کی قیادت جو شامل جماعتیں ہیں ان کی قیادت کو اعتماد میں لینا یہ لیڈنگ پارٹی اور پی ملنگ کی قیادت کی ذمہ داری ہے لہٰذا اگر اسحاقڈار کا نام وزیراعظم کے لیے پی ملنگ نے تجویز کیا ہے تجویز پر کوئی پابندی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے یہ تجویز کردہ پوری پیڈیم میں شامل جماعتوں کی قیادت اور حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کی قیادت کی تجویز نہیں ہے یہ پی ملنگ کی تجویز ہے اگر فیصلہ ہے پی ملنگ کا تو یہ پی ملنگ کا فیصلہ ہے لیکن پی ملنگ نے اس مشاورتی اس کی مشاورت کے لیے دگر جماعتوں سے ایک مذاکراتی ٹیم انہوں نے تشکیل دی ہے وہ مختلف جماعتوں کی قیادت سے جو شامل ہے حکومت میں ان سے ملیں گے اور پھر اس کے بعد ممکن ہے کہ مشاورت کے بعد تے ہو جائے کہ نگران وزیراعظم کون ہو اور کس کو ہونا چاہیے یہ بڑی اپورٹن بات آپ کر رہے ہیں لیکن بطور ترجمان پی ڈی ایم آپ سمجھتے ہیں کہ نگران وزیراعظم کے لیے اسحاق ڈار کا نام موضوع ہے دیکھیں اس پر میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ موضوع ہے یا نہیں ہے یہ اس بات اس وقت یہ بات تے ہوگی اگر کسی کو اسحاق ڈار کے نام پر تحفظات تے یا اس حوالے سے جس بھی حوالے سے کہ کیر ٹیکر حکومت نگران وزیراعظم کس قسم کا ہونا چاہیے وقت کا تقاضہ کیا ہے یہ اسی پورم پر بات ہوگی جب یہ تمام جماعتیں جہاں حکومت میں شامل ہے پی ڈی ایم بشمول پی ڈی ایم کی ان تمام جماعتوں کی قیادت وزیراعظم صاحب کی صدارت میں بیٹھ کے یہ تے کریں گے جب یہ نام آئیں گے ہو سکتا ہے اسحاق ڈار صاحب کا نام بھی آ جائے ہو سکتا ہے دگر پارٹوین کی طرف سے بھی نہیں حضرت ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو پاکستان مسلمی اگنون کے رانوما ہیں اور پاکستان مسلمی اگنون کے لیے انہوں نے پولٹیکلی بھی خاص طور پر حالیہ دنوں کے اندر جو کوششیں اور کاوشیں کی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے تو اس طرح کا پارٹیزان قسم کا فیس کے ٹیکر پرائیم منسٹر کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اخلاقی طور پر درست ہوگا نہیں میں ابھی تک فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے آپ کا جو سوال ہے وہ مفروضے پر مشتمل ہے اب مفروضے کا جواب میں کیسے مفروضے سے دے رہا ہوں نہیں نہیں کے ٹیکر پرائیم منسٹر کے لیے دیکھیں میری بات سنیے دیکھیں ابھی تک تو فیصلہ نہیں ہوا ہے مسلم لیگ نے اگر فیصلہ کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے میں میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں کہ واقعی آپ لوگوں نے یعنی پی ایم ایلین نے اس حق ڈار کے حق میں فیصلہ دیا ہے یہ کمفرم نہیں ہے ابھی تک ہمیں کھنوے نہیں کیا گیا ہے جہاں تک میری معلومات ہیں جب یقینی ہو جائے پھر اس وقت فورم پر بیٹھ کے ہم بات کریں لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دو آپوزیشن کے مابین جو اصول ہے وہ یہ تیہ کریں گے لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ یہ معاملہ دبائی میں تیہ ہو رہا ہے دبائی میں بڑوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی ہو پاک سر مسلم لیگ نون ہو ٹاپ ٹیئر وہاں پر جا کے یہ تمام طرح فریمورک تیہ کر رہا ہے کیا یہ بھی جسٹیفائیڈ ہے کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا نہیں بات یہ ہے کہ بات مشاورت کی ہے اگر پرد کریں پی ایم ایلن کی قیادت دبائی میں ہے یا لندن میں ہے وہ پاکستان نہیں آسکتا ہے آپ کو معلوم ہے وہ تمام وجوہات اور اسباب اگر وہاں مشاورت ہوتی ہے لیکن فیصلہ تو نہیں ہوا ہے مشاورت پر تو کوئی پابندی نہیں ہے ڈسکشن پر تو کوئی پابندی نہیں ہے جی ایو پی ایم ایلن بھی آپس میں بیٹھ سکتی ہے لیکن مذاکرہ مشاورت اس میں کوئی قواہت نہیں ہے بات ہے فیصلے کا یہی صورتحال یہی صورتحال قید ایوان کی ہے وزیراعظم کی ہے وہ ضروری ہے لازمی ہے کہ پی ایم ایلن تمام جماعتوں کی قیادت کو خواہ پیڈی ایم میں شامل ہو یا ہو کمران اتحاد میں تمام جماعتوں کی قیادت کو اعتماد میں لینا یہ مسلم لیگ پر لازم اور ضروری ہے حافظ عبداللہ صاحب پری کوالیفیکیشن کرائیٹیریا کیا ہے کے ٹیکر پرائیم منسٹر کے لیے آپ نے وہ نام تو بتا دیئے کہ یہ نہیں ہو سکتے مہین قریشی جیسا نہیں ہو سکتا حفیظ شیخ جیسا یہ پیراشیوٹرز نہیں ہوں گے تو پھر کیا پری کوالیفیکیشن کرائیٹیریا ہے کیا خد و خال ہونے چاہیے کے ٹیکر پرائیم منسٹر کے لیے دیکھئے میرے خال میں ایک کرائیٹیریا ہونا چاہے ایک ایسا آدمی ہو جو پیراشیوٹر نہ ہو جیسے آپ نے کہا ایمپورٹڈ بھی نہ ہو آج کی زبان کی استعلاح میں کوئی سیاسی موسمی پرندہ بھی نہ ہو جو ہر وقت ایویلیبل ہو اسی انتظار میں ہو کہ میں نگران وزیر اعظم بنوں گا کوئی سیاسی لوٹا بھی نہ ہو نگران وزیر اعظم ہو جو آئین پہ یقین رکھتا ہو جو قانون پہ یقین رکھتا ہو ایک اس کا ایک جمہوری بیک گراؤنڈ ہو ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہو جس کو پارلیمنٹ اور جمہوریت پہ یقین ہو ایک ایسا نگران وزیر اعظم ہونا چاہیے جس کی ترجیح صرف اور صرف قوم ریاست اور ملک ہو اور آنے والے الیکشن کے لیے وہ کیا سہولتکاری کا کردار ادا کر سکتا ہے جو نگران حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے ہم اس قسم کا ایک نگران وزیر اعظم چاہتے ہیں جو ایک غیر جانبدار شخص ہو اور اس کے بیک گراؤنڈ میں جمہوریت سیاست آئین پارلیمنٹ کے سپریمیسی یہ کار فرماؤ کوئی ٹیکنوکریٹ کوئی بیوروکریٹ کوئی سابقہ جج کوئی سابقہ جرنیل بھی ہو سکتا ہے نہیں میرے خال میں اس کی ضرورت نہیں ہے میرے خال میں اس کی اگر میری رائے کو مانی جاتی ہے تو ایک سیاسی جمہوری آدمی ہونا چاہیے کیا کسی سیاستدان کو آج تک کسی نے بھی کسی انٹرم سٹ اپ کے لیے اگر ممکن ہو کسی سیاستدان کو کسی بھی وقت جرنیل کے کرسی پہ بٹھایا گیا ہے کبھی تجویز بھی نہیں آئے جج کے کرسی پہ بٹھایا گیا ہے سوالی پیدا نہیں ہوتا کہتے یہ قابلیت ہی نہیں رکھتا کوئی ٹائم فریم تیہ کر لیا گیا ہے حافظ آپ کہ اس تاریخ تک کیر ٹیکر پرائم منسٹر کا نام فائنل کر لیں گے نہیں دیکھیں میرے باز آئین میں سب کچھ واضح ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کیر ٹیکر حکومت آئے گی نگران حکومت اور نگران حکومت نگرانی کرے گی سہولت لے گی اصل ذمہ داری الیکشن کا یہ الیکشن کمیشن کا ہوگا وہ ذمہ داری ان کی ہے لیکن جب الیکشن کمیشن کو کہیں نہ کہیں سہولتکاری کی ضرورت پڑے گی حکومتی سطح پر تو نگران حکومت وہ سہولت مہیا کرے گی و اس وقت جب الیکشن ہوگا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوگی اس کا پراسس ہوگا وہاں اپیڈیم کی جماعتیں ہوں گی نہ حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں ہوں گی وہاں ایک طرف نگران حکومت دوسری طرف الیکشن کمیشن یہ بات آپ درست کر رہے ہیں کہ نگران حکومت کا کام نگرانی کا ہے تو کیا وجہ ہے کہ الیکشن ایک دوزار سترہ کی سیکشن ٹو تھرٹی کو امنٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے دیکھیں یہ بات میں نے سنی ہے اگر فرض کریں الیکشن کمیشن یا الیکشن ری فارمز انتخابی اصلاحات کے حوالے سے تمام پارٹیوں کی پارلیمانی کمیٹی اس پر بیٹی ہے اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات میں کن کن چیزوں کا اضافہ ہونا ضروری ہے اور کن کن چیزوں پر کٹ لگانا ضروری ہے ان کا نہ ہونا ضروری ہے کیونکہ انتخابی اصلاحات ہیں جب تمام پارٹیوں کی جمہوری قوتوں کی مشاورت اور اتفاق سے ایک چیز ہو پھر تو میرے خال میں اس میں کوئی قباہت اور حرج نہیں ہے نہیں لیکن نگران کا کام تو نگرانی کا ہے نا حضرت اس کے اگر دائرہ اختیار اتنا زیادہ بڑھا دیں گے کہ وہ تمام طرح فیصلے لے سکے معاشی طور پر ہوں یا بائلیٹرل انگیجمنٹس وغیرہ ہوں تو اس کا مطلب تو یہ کہ کئی نہ کئی باتی نظر میں تاثر ہے کہ ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے کیٹ ٹیکر سیٹ اپ کو دیکھیں یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں جس کا تعلق معیشت سے ہو یا دوسرا پہلو آپ نے بتایا الیکشن کمیشن کا معیشت کے حوالے سے تو ٹھیک ہے اگر فرض کرے آپ نے ایم ایف کے ساتھ نو مینے یا دس مینے کے بعد وہ ٹھوک جو عمران خان نے پوری قوم اور ریاست کے گلے میں ڈالا وہ بمشکل ابھی حل ہوا تو پھر کسے کیا خبر ہے کہ نگرہ حکومت پنجاب حکومت کی طرح یہ ایکسٹینڈ ہو جائیں اور وہ بھی کچھ سات آٹھ مہینے گزار دیں تو پھر کیا کریں گے اگر یہ ہوا اگر یہ ہوا تو پھر کیا ہوگا یہ اسی وقت دیکھیں گے اگر یہ ہوا تو اسی وقت پھر ہم بھی اپنا فیصلہ جائیں گے کہ کیا کرنا ہوگا لازلی لازلی حضرت چیرمن پی ٹی آئی کا جیسے آپ نے کہا کہ ایک ماضی اور یہ جو کچھ ہوا کیسز بھی چل رہے ہیں لیکن ابھی تک تو نہ وہ ڈسک والیفائے ہوئے نہ گرفتار ہوئے وہ بھی گیم پلان کا حصہ ہے پھر سابق وزیراعظم نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق بھی معاملات تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت جلدی یہ دونوں معاملات تیہ پا جائیں گے اور الیکشنز آپ کے نزدیک اکتوبر نومبر میں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ فیصلہ عدالت نہیں کرنے چودہ مہینوں سے پیعملن کا وزیراعظم ہے اور حکمران اتحاد پیڈیم میں شامل جمعاتیں حکومت کر رہی ہے اگر وہ فیصلہ حکومت کرتی تو آج نواز شریف صاحب پاکستان میں ہوتا ہے لیکن فیصلہ عدالت کرے گی اور موجودہ حکومت اپنی طاقت کو اپنی وسائل کو اپنی مشینری کو اداروں کے خلاف عدالت کے خلاف علا عدالتوں کے خلاف استعمال نہیں کرے گی لہذا عدالت آزاد ہے وہ فیصلہ کرے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی اور عمران خان کے حوالے سے بھی لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی رسک کوالیفیکشن بالکل اظہر من الشم سے کہ ان کے ساتھ اجازتی ہوئی کیونکہ پاناما کو بنیاد بنا کر اکاما کی بنیاد پر ان کو سزا دی گئی تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ جب پاناما میں نواز شریف صاحب کا نام ہی نہیں تھا ایف آئی آر میں نام ہی نہیں ہے جس کا نام نہیں ہے اس کو آپ نے سزا دی اس کو آپ نے قاتل قرار دے دیا اس کو آپ نے مجرم قرار دے دیا اور پھر اکاما کے بنیاد پر اور پھر آپ نے کہاں سے قانون لیا بلک لا ڈکشنری ہے پتہ نہیں ہے پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ ان کی ڈسک والیفیکشن بلکل زیادتی ہے لیکن ان کا وزیراعظم بننا ان کا آنا خان کی سزا یا ان کی ڈسک والیفیکشن یا سانیہ نو مئی میں یا توشہ خانہ میں یا ممنوع فنڈنگ میں یا قادر انیورسٹی میں اس قسم کی مختلف کیسز میں اگر سزا ہوتی ہے تو یہ عدالت کا کام بہت بہت شکریہ حافظ حمدللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے